چاند ہمیشہ سے ہی دھرتی اور یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی مہتوپون رہا ہے کیونکہ اس کی موجودگی کی وجہ سے ہی ہم سمدری لہرے دیکھ پاتے ہیں اور الگ الگ موسموں کو محسوس کرتے ہیں سال 1979 میں امیر کا دوارہ چاند پر پہلا مشن بھیجا گیا تھا اور اس طرح وہاں کی دھرتی پر پہلی بار نیل آرم سٹرونگ نامک انترک شیاتری نے قدم رکھا ستر کے دشک میں امیر کا نے چندرمہ پر کئی مشن بھیجی اور لگاتار چھے بار انسانوں کو اس کی زمین پر اتارا لیکن سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے امیر کا نے چاند پر کوئی بھی مشن کیوں نہیں بھیجا کیا وہاں ایسا کوئی راج شپا ہے جس کے باہر آنے پر باوال ہو سکتا ہے تو آئی جانتے ہیں کیا ہے یہ پورا ماملہ چندرمہ تک انسان کی پہنچ اور امیر کا کا آخری مشن 20 جولائی انیس سو نتر کو جب امیر کا دوارہ لانچ کیا گیا اپولو 11 مشن چندرمہ تک پہنچا تو اس سمیں دنیا کی زیادہ تر دیشوں میں بڑی سائز کے ٹیلی ویجن استعمال کیے جاتے تھے اس دور کے ٹیلی ویجن میں وہ ایڈوانس فیچر نہیں تھے جو عام طور پر آج ہمارے موبائل فون میں ہوتے ہیں ایسے میں آدھرک نہ ہونے کے باوجود بھی چاند تک پہنچنا اور اس پر پہلی بار انسان کا اترنا مانو اتحاس کے لیے بہت مہتوپون مانا جا رہا تھا آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے چاند پر قدم رکھنے کے باوجود بھی ہم آج تک اس کی ستہ پر نہ تو گھر بنا پائے اور نہ ہی مانو بستیاں بسانے میں سافل ہوئے ہیں جبکہ آج کے آدھرک سمیں میں ویجیان اتنا آگے پہنچ چکا ہے کہ ناسا دورہ بھیجی گئے مشن مارس 2020 کے ذریعے ہم دھرتی پر رہ کر منگل گرہ کے رنگین چتر اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملتا پوروک مشن بھیج سکتا ہے اور وہاں آدھرک کاریوں کو انجام دے سکتا ہے لیکن ناسا ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتا ناسا نے سال 1979 میں ایک بار نہیں بلکہ دو بار چندرمہ پر انسانی مشن بھیجے تاکہ چاند سے جوڑی زیادہ سے زیادہ جانکاری ایکھٹا کی جا سکے اس کے بعد سال 1972 تک مہت چار سالوں کے انترال میں امیر کی سپیس ایجنسی ناسا نے لگاتار چھے بار چاند پر انسانی مشن بھیجے جو اتحاس میں اپنا نام درج کروانے کا سو نہرا موقع ثابت ہوا ناسا دوارہ چاند پر بھیجا گیا آخری مشن اپولو 17 تھا جس میں سوار یوجین سرنین چندرمہ کی ستح پر قدم رکھنے والے آخری انترکشیاتری تھے تب سے لے کر اب تک لگ بھگ آدھی صدی بھی چکی ہے اور امیر کا دوارہ چاند پر کوئی مشن نہیں بھیجا گیا جو اپنے آپ میں دیر سارے سوالوں کو جنم دیتا ہے چاند پر مانبستی بسانے سے لے کر وہاں کھنن کاری کرنے تک بھیجانکوں دوارہ ایک خاکہ تیار کیا گیا تھا لیکن اس پر اب تک کوئی بھی کام شروع نہیں کیا گیا تو کیا یہ مان لیا جائے کہ امیر کا چاند پر جانے سے ڈرتا ہے اور اگر ہاں تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے چاند پر کیوں نہیں جانا چاہتا امیرکا سال 1969 میں جب امیرکا کا پہلا انسانی مشن اپولو 11 چندرمہ کی ستح پر لینڈ ہوا تو اس کا لائپ رسارڈ ٹیلی ویجن پر دکھایا جا رہا تھا اس دوران انترک شیان نے پہلے نیل آرم سٹرونگ اور پھر ان کے بعد بج ایلڈرین نے چندرمہ کی ستح پر قدم رکھا چندرمہ پر پیر رکھنے کے بعد دونوں انترک شیاتری وہاں کی ستح اور آس پاس موجود چیزوں کو دیکھنے لگے اسی بیچ نیل آرم سٹرونگ اور بج ایلڈرین کی آواز کو کچھ دیر کیلئے بند کر لیا گیا اور لائپ رسارڈ کو بھی روک دیا گیا ایسے میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ دونوں انترک شیاتریوں نے اس سمیتھ چندرمہ کی ستح پر کیا دیکھا جس کی جانکاری وہ دھرتی واسیوں کو دینا چاہتے تھے حالانکہ کچھ جانکاروں نے اس پورے واقعے اور چندرمہ کی ستح پر موجود چیزوں کا کھولاسہ کیا ہے جن کے بارے میں جان کر آپ بھی چونک جائیں گے جانکاروں کا ماننا ہے کہ اپنے پہلے مشن کے دوران نیل آرم سٹرونگ اور بج ایلڈرین نے چندرمہ کی ستح پر وشال آکار کے ٹاور دیکھے تھے جن کی اچھائی دو سے ڈھائی ہزار میٹر کے قریب تھی لائپ رسارڈ کے دوران دونوں انترک شیاتری انہی ٹاورز کے بارے میں بتانا چاہتے تھے لیکن ناسا نے انہیں اس جانکاری کو شیئر کرنے سے لوگ دیا ایلینز تھیوری پر کام کرنے والے جانکاروں کی مانے تو چندرمہ پر موجود ان ٹاورز کا نرمان ایلینز سبھیتہ دوارہ کیا گیا تھا جن کے ذریعے وہ دھرتی پر موجود انسانوں پر نظر رکھنے کا کام کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ناسا نے چاند پر چار سالوں کے اندر لگاتار چھے انسانی مشن بھیج دیئے تاکہ وہ ان ایلینز ٹاورز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری جھوٹا سکے حالانکہ آخری بار جب ناسا کا اپولو سیونٹین چندرمہ کی ستح پر لینڈ ہوا اور اس میں سوار انترک شیاتری بہار نکلے تو ان کا سامنا ایلینز سے ہو گیا یہ وہی ایلینز تھے جنہوں نے چندرمہ پر انیکو ٹاورز کا نرمان کیا تھا لہٰذا انہوں نے انترک شیاتریوں کو وہاں سے چلے جانے اور کبھی لوٹ کر نہ آنے کی چیتاو نہیں دے دی یہی وجہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک ناسا نے دوبارہ چاند پر کوئی مشن بھیجنے کی ہمت نہیں دکھائی یہاں تک ہی جب امیر کی انترک شیاتری نیل آرم سٹرونگ اپنے مشن سے واپس لوٹے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سپیس میں ان کے یان کا پیچھا کسی یو ایفو نے کیا تھا اس کے علاوہ کچھ انترک شیاتریوں نے چندرمہ پر ایک ویشیش پرکار کی دھونی سننے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ چاند کا اپنا کوئی وائی منڈل ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں آواز کو ٹریول کرنے کے لئے کوئی مادھیم نہیں ملتا لیکن باوجود اس کے ناسا کے کئی انترک شیاتریوں نے چندرمہ کی ستیہ پر ویشیش دھونی سنی ہے جو بینا وائیو کے ہی ٹریول کرتی ہے کیا کہتی ہے ایلینز تھیوری ایلینز تھیوری پر کام کرنے والے زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ چندرمہ اندر سے کھوکلا ہے جس میں ایلینز کا ایڈوانس اڈھا ہے اسی جگہ سے ایلینز دھرتی واسیوں پر نظر رکھتے ہیں اور سمیں سمیں پر دھرتی کا چکر بھی لگاتے ہیں چاند پر ہی نہیں بلکہ ایلینز کو دھرتی اور آسمان میں ان کی اڑن تشتری کو اڑتے ہوئے دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے جس میں امیرکہ سمیت بھارت، مصر اور چین جیسے دیشوں کا نام شامل ہے وہیں دنیا بھر کی الگ الگ سبھیتاؤں میں ایلینز کے دھرتی پر آنے اور منوشیے کو سندیش دینے کے سبوت ملتے رہے ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا چندرما کو کھوکلا بتانے والے لوگ اس بات پر جور دیتے ہیں کہ سال انیس سو نتر میں اپولو مشن کی دوران جب ویگیانکوں نے ایک لونر موڈل کو چندرما پر چھوڑا تو وہ اس کی ستیہ سے ٹکرا گیا اس ٹکر کی وجہ سے چندرما کی ستیہ پر بھوکمپ کی استطی پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے چندرما پر اگلے ایک گھنٹے تک کمپن اور ویوین آوازوں کو محسوس کیا گیا اس طرح کی ٹکر سے کمپن اور دھونی تب ہی محسوس ہوتی ہے جب کوئی چیز اندر سے کھوکلی یعنی کی کھالی ہو ایسے میں ایلین تھیوری پر کام کرنے والی جانکاروں کا ماننا ہے کہ ایلینز چندرما کے اندرونی حصے میں اپنا بیس کیمپ بنا کر چھپے ہوئے ہیں اور ناسا کو اس زبارے میں پوری جانکاری ہے اس کے لابہ کئی ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ چندرما کا نرمان پرکرتک روپ سے نہیں ہوا ہے بلکہ یہ کرتیم یعنی کی آرٹیفیشل روپ سے ایلین سبیتہ دوارہ بنایا گیا ہے اس دعوے کو لیکر اتیاس میں ایک روچہ گھٹنا دیکھنے کو ملتی ہے جو آج کئی سو سال پہلے گیاروین شتابدی میں گھٹیت ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک ایسا بھی سمیں آیا جب چندرما اچانک سے گائب ہو گیا اور کئی مہینوں تک دھرتیواسیوں کو نہیں دکھائی دیا چندرما کے یوں اچانک سے گائب ہو جانے کی وجہ سے دنیا بھر کی سبیتہیں اور الگ الگ دھرموں کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ایشور سے پراتنہ کرنا شروع کر دیا ایسے میں کچھ مہینوں بعد چندرما دوبارہ سے دھرتیواسیوں کو دکھائی دینے لگا یہی وجہ ہے کہ پرتیک دھرم میں چندرما کو ایک ویشش اسطحان دیا جاتا ہے حالانکہ اس کے رہسمی طریقے سے گائب ہو جانے کا قائرن آج تک کسی کو پتا نہیں چل پایا ویگیانکوں کی ایک ٹیم کا کہنا ہے کہ گیارویں شدی میں آئس لینڈ میں موجود ایک ویشال جوالمکھی فٹ گیا تھا جس سے نکلے راک اور دھوئے کی وجہ سے کئی مہینوں تک دھرتی سے چندرما نظر نہیں آیا حالانکہ یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر جوالمکھی کی راک نے چندرما کو ڈھک دیا تو اس کا اثر سوری کی روشنی پر کیوں نہیں پڑا جبکہ سوری اور چندرما دونوں ہی دھرتی سے ساف ساف نظر آتے ہیں اور انسانی جیون میں مہتوپون بھومی کا نبھاتے ہیں اس کے لابے جوالمکھی کی راک سے رات میں دکھائی دینے والے تارے بھی نہیں چھپے جبکہ ان کا آکار چندرما کے مقابلے کافی چھوٹا ہے ایسے میں سمبھو ہو سکتا ہے کہ چندرما کے اچانک گائب ہو جانے کے بیچے ایلینز ہی جمعیدار ہوں جو کسی وجہ سے کچھ سمیں کے لیے دھرتی سے دور چلے گئے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ناسا نے لمبی سمیں سے چندرما پر کوئی مشن کیوں نہیں بھیجا حالانکہ اب کافی سمیں بعد ناسا نے ایک مشن چندرما پر بھیجنے کا اعلان کیا ہے یہ مشن سال دوہزار چوبیس میں آرٹیمیس پروگرام کے تحت بھیجا جائے گا جس میں ایک مہلہ اور ایک پوروش انترک شیاتری سبار ہوں گے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس مشن کے بعد ناسا چندرما سے جڑی کون سی جانکاری اکھٹا کرتا ہے اور دنیا کو اس سبارے میں کیا کچھ بتاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے نمسکر دوستو